ہلو سٹوڈنس تو اس سے پہلے ہمارا کلاس تھا اس کلاس میں ہم نے کنکویسٹ ڈیزیز انڈ ٹریڈ کے بارے میں پڑھا تھا کہ کس طرح ایک ڈیتلی ڈیزیز کے ذریعے یوروپینز نے امریکہ کو کلونائز کیا امریکہ جو تقریباً فیفٹین سائنچری تک دنیا کو معلوم نہیں تھا امریکہ کے بارے میں کہ امریکہ بھی ایکزسٹ کرتے ہیں اس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں تھا تو ایکسیڈنٹلی کرسٹوفر کولمبس فورٹین نائنٹی ٹو میں وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اس طرح کرسٹوفر کولمبس ایسے شخص بنتے ہیں جنہوں نے امریکہ کو ڈسکور کیا امریکہ کو دریافت کیا تو کرسٹوفر کولمبس کا جو تعلق ہے وہ یوروپ کے ملک پورتگال سے پورتگیز ہے وہ پورتگال سے اس کا تعلق ہے تو کرسٹوفر کولمبس نے امریکہ کو ڈسکور کیا اور امریکہ پہنچ کر وہ حیران ہو جاتے ہیں وہاں کی خوشحالی دیکھ کر وہاں کی جو ایگریکلچر وہاں کے پیداوار پروڈکشن دیکھ کر وہ حیران رہ جاتے دنگ رہ جاتے اور اس کے علاوہ واسٹ نیسٹ آف دی ایریا یعنی کتنا بڑا ایریا ہے کتنا زرخیص کتنا فٹیل لینڈ ہے اس سے وہ کافی حیران ہو جاتے ہیں اور یہی واسٹ نیسٹ اور یہی جو اس کی اندر الگ الگ جو منرلز تھے اور پریشیس میٹلز تھے یہی اٹریک کرتے ہیں یوروپینز کو اپنے طرف اور بعد میں امریکہ ایک ڈیٹلی ڈیزیز کے زیرے کے بیماری کے زیرے اس کو کولونائز کر لیتے ہیں اس پر قبضہ جمع لیتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم نے پڑھا آج ہمارا جو ٹوپک ہے آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں دی نائنٹین سینچوری ایٹین فپٹی سے ایٹین فپٹین سے لے کر نائنٹین فورٹین تک یعنی تقریباً آٹھان سو پندرہ سے انیس سو چودہ کا جو سمیں ہے اس میں ایک سینچوری کا سمیں آ جاتے ہیں یعنی سو سال کا سمیں آ جاتے ہیں تو اس سینچوری کے اندر اس نائنٹین سینچوری کے اندر کیا کچھ چینج آئے ہمیں اس کے بارے میں پڑھنا ہے کیا دنیا کے اندر کون کون سے چینج آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ دنیا ہے جو دنیا ہے وہ کافی چینج ہو جاتے ہیں نائنٹین سینچوری میں ایکنومک پولیٹیکل سوشیل کلچرل اور ٹیکنالوجیکل فیکٹرز جو ہوتے ہیں یعنی نہ صرف معاشی بلکہ سیاسی سماجی اور اس کے علاوہ آپ کا ثقافتی ٹیکنالوجیکل فیکٹرز وہ سارے ایسے پیچیدہ طریقے سے آپس میں انٹریکٹ ہو جاتے ہیں کہ ان کی انٹریکشن کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر سماج چینج ہو جاتے ہیں اور ملکوں کا جو ایکسٹرنل ریلیشنز تھا ایکسٹرنل ریلیشنز کا ملپ ہے کہ دوسرے ملکوں کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ پہلے جیسے نہیں رہے اس میں بھی کافی چینج آ جاتے ہیں ایکسٹرنل ریلیشنز میں بھی چینج آ جاتے ہیں یعنی نائنٹین سینچوری سے پہلے ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ جو تعلقات قائم کر کے رکھے تھے وہ تعلقات پہلے جیسے نہیں رہتے اس میں اور بھی بہتری آ جاتے ہیں اور کلوسنیس آ جاتے ہیں اور بھی وہ کافی نزدیک آ جاتے ہیں ان کے جو ایکسٹرنل ریلیشنز ہوتے ہیں وہ کافی بڑھ جاتے ہیں ہمیں یہی پڑھنا ہے ہمیں گلوبلائزیشن کے بارے میں یہ پڑھ رہا ہے پورا ٹوپک جو ہے ہمارا رائس آف ایک گلوبل وولڈ ہمارا پورے چپٹر کا نام ہے تو اس میں ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ کس طرح آجتہ آجتہ وقت کے ساتھ یہ گلوبلائز ہو جاتے ہیں پوری دنیا کافی سکٹ کر چھوٹی ہو جاتی ہیں کس طرح ریلیشنز سا بڑھ جاتے ہیں ایک دوسرے پر ڈیپینڈنس بڑھ جاتے ہیں یہی ہمیں پڑھنا تھا تو اس سینچوری کے اندر ایکنومس جو ہوتے وہ تین قسم کے مومنٹس کو آئیڈنٹیفائی کرتے ہیں تین قسم کی ایسی حرکتوں کی وہ پہچان کرتی ہیں انٹرنیشنل ایکنومک ایکچینج کے اندر تو سب سے پہلا جو فلو تھا وہ فلو تھا فلو آف ٹریڈ یعنی نائنٹین سینچوری میں جو فلو آف ٹریڈ ہوا ہے جو تجارت ہوا ہے وہ تجارت مینلی گوڈز کی ہوا ہے سامانوں کی تجارت ہوا ہے کلوڈ اور ویڈ کی کپڑے اور گندم کی یہاں مثال لیا گیا ہے فور ایکزامپل کلوڈ اور ویڈ یہ آپ کے گوڈز کے ایکزامپلز میں وہ نے کلوڈز اور ویڈ کو لیا ہے تو تین قسم کی جو انہوں نے مومنٹس آئیڈنٹیفائی کیا سب سے پہلا مومنٹ جو تھا وہ تھا فلو آف فریڈ اور سیکنڈ فلو جو تھا فلو آف لیبر فلو آف لیبر کا مطلب ہو گیا کہ لوگ مائگریٹ کر کے چلے گئے ہیں لوگ اپنے دیش کو چھوڑ کر دوسرے دیشوں میں کام کی تلاش میں نکلے ہیں کام ڈھونڈنے کے لئے وہ جب انہوں نے اپنے دیش میں کام نہیں پایا تو اپنے دیش کو چھوڑ کر وہ کسی دوسرے دیش میں چلے گئے ہیں امپلائیمنٹ کی تلاش میں روزگار کی تلاش میں تو یہ دو مومنٹس ہو گئے پہلا تھا فلو آف ٹریڈ دوسرا تب فلو آف لیبر اور تیسری جو مومنٹ ہے وہ ہے ایک مومنٹ آف کیپیٹل کیپیٹل کا مطلب ہوتا ہے پیسہ یا مال ہم جسے کہیں گے تو اس سمیں جو تاجر تھے جو بسنس منس تھے انہوں نے لمبے سفر توے کر کے لمبے مسافہ توے کر کے دوسرے دیشوں میں انہوں نے کیپیٹل انویسٹ کیا ہے یعنی پیسہ لگایا ہے پروفٹ کی امید میں یعنی فائدے کی امید پر انہوں نے دوسرے ملکوں میں جا کر کیپیٹل انویسٹ کیا ہے تو یہ تین قسم کے مومنٹس نائنٹین سینچری میں ہسٹوریمز نے ان تین قسم کے مومنٹس کو آئیڈنٹیفائی کیا ہے آپ اسے صحیح سے سمجھ لیں کیونکہ آپ کا کوششنز بھی اسے تین قسم کے مومنٹس دوسرا تھا فلو آف فلو آف جو دوسرا فلو تھا فلو آف لیبر تھا اور تیسرا جو تھا آپ کا مومنٹ آف کیپیٹل تو یہ تین قسم کے فلوز جو ہے وہ آپس میں اس طرح جڑا ہوا تھا انٹر وووین تھا کہ انہوں نے لوگوں کی زندگیوں پر پہلے سے زیادہ اثر چھوڑی ہیں تو یہ جو انٹر کنیکشنز تھے تین قسم کے زیادہ تر تو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا ہوا تھا لیکن کبھی کبھار ایسے بھی آپ کو ایسے بھی انسٹانس آئے ہیں ایسے بھی موقع آئے ہیں جہاں پر یہ انٹر کنیکشنز ٹوٹ جاتے تھے تو جیسے یہاں پر لائبر مائگریشن جو تھا لوگ مائگریٹ کر کے دوسرے جگوں میں چلے جانا وہ زیادہ ریسٹکٹڈ تھا اس کمپیرٹو گوڈز اور کیپیٹل فلو کے کمپیرزن میں تو پھر بھی ہمیں یہ سیاہ میں مدد کرتا ہے نائنٹین سینچوری کے وولڈ اکنومی کو سمجھنے میں اگر ہم ان تین فلوز کو اکھٹے لیں گے یعنی تین فلوز کو ایک کر کے انٹر وووین انٹر کنیکٹڈ اگر ہم تین فلوز پر نظر دوڑائیں گے تو نائنٹین سینچوری کہ جو اکنومی ہے اس کو سمجھنے میں ہمیں کافی آسانی ہوتی اور سمجھنے میں ہمیں کافی ہلپ فل ہوتا ہے تو کچھ ایسے انسٹانس آئے جہاں پر یہ مومنٹس جو ہے وہ بروک ہوا ہے تو ٹو پنڈ ونڈ میں ہمارا جو ہیڈنگ ہے وولڈ اکنومی ٹیکس شیب یعنی ایک وولڈ اکنومی بن جاتی ہے آہستہ آہستہ پہلے دیکھیں ہم سمیں کے ساتھ کس طرح گلوبلائز ہوا ہے کس طرح دنیا جو ہے دنیا کے اندر دیش جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے نزدیک آیا ہے اور کس طرح یہ کافی شرنک ہوا ہے یہی ہمیں سمجھنا ہے تو سب سے پہلا جو ہم سٹارٹ کرنے کے لئے جو ہم پوائنٹ لے رہا ہے وہ فوڈ پروڈکشن انڈ کنزمشن انڈسٹریل یورپ کے اندر ہم اس کو لے رہا ہیں شروعات کے لئے سٹارٹ کرنے کے لئے کس پیٹرن پہ کس طریقے پہ یورپ کے اندر فوڈ پروڈیوز کیا جا رہا تھا یہ غزہ کی پیداوار ہو رہا تھا اور کس طرح وہاں کے جو انڈسٹریل یورپ ہے اس سمیں تو یورپ انڈسٹریلائز ہو گیا تھا وہاں آلریڈی اس سمیں سنتی انقلاب آت چکا تھا تو وہاں کے فوڈ پروڈکشن اور کنزمشن پیٹرن کیا تھے یہی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اس سے سٹارٹن پوائنٹ کو ہم لے لیں گے اسے اگر آپ پرانے سمیں کی بات کریں گے کنٹریز جو ہے انہیں کافی پسند تھا سلف سفیشن ہونا فوڈ میں یعنی کسی اور پر دارومدار رہنا انہیں پسند بلکل نہیں تھا وہ سلف سفیشن ہونا یعنی اپنے ملک کے اندر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان لوگوں کے لئے خود اسی ملک میں ہی وہ فوڈ پروڈیوز کرنا یہی پسند کرتے تھے وہ لوگ دوسرے ملکوں سے مانگنا وہاں سے لانا انہیں پسند بلکل نہیں تھا لیکن نائنٹین سینچری بریٹین میں سلف سفیشن سی ان فوڈ کا مطلب یہ تھا کہ وہاں کے لوگوں کے جو سٹینڈارڈز تھا لیوین سٹینڈارڈز میں کمی آ جاتے ہیں اور سوشل کنفلکٹ آ جاتے ہیں تو ایسا کیوں تھا ہم اس کو سمجھیں گے پوپلیشن گروت کی بات کریں گے لیٹ ایٹین سینچری میں لیٹ ایٹین سینچری ہو گیا آپ کا سیونٹین ایٹیز سے آگے سیونٹین نائنٹیز میں تو پوپلیشن گروت کافی بڑھ جاتے ہیں تو جب پوپلیشن گروت ہو جاتے ہیں تو فوڈ گرینز کی بھی ڈیمانس بڑھنے لگ جاتے ہیں بریٹین کی ہم بات کر رہے ہیں ہم بریٹین کے بارے میں پڑ رہے ہیں ایرون سینٹرز ایکسپینڈ ہو جاتے ہیں انڈسٹری بڑھ جاتے ہیں یعنی ایرون سینٹرز بڑھنے کا ملب ایکسپینڈ ہونے کا ملب ہوتے ہیں بہت سارے کہ بہت سارے شہریں بن جاتے ہیں اور بہت سارے انڈسٹریز وجود میں آ جاتے ہیں تو اگری کلچرل پروڈکس کی ڈیمانڈ بھی بڑھ جاتے ہیں تو جب اگرکلچرل پروڈیکس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتے ہیں کسی بھی چیز کی جب ڈیمانڈ بڑھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہوتے ہیں کہ اس سے چیز کا ڈیمانڈ بڑھنے کے ساتھ قیمت بھی بڑھ جاتے ہیں تو لینڈڈ گروپس کے دباؤ میں آ کر اس سمیں کچھ ایسے گروپس تھے بریٹین کے اندر لینڈ لارڈز تھے فیڈیوال لارڈز تھے تو ان کے دباؤ میں آ کر گورنمنٹ نے کیا کرتے ہیں ریسٹرکشن لگا دیتے ہیں کون کی ایمپورٹ پہ دوسرے دیشوں سے کون کو لانا دوسرے دیشوں سے اناج لانے پر سرکار دباؤ میں آ کر لینڈ لارڈز کے دباؤ میں آ کر سرکار دوسرے دیشوں سے جو کون ملک میں لانا چاہتے تھے لوگ اس پر روک لگا دیتے ہیں وہ لینڈ لارڈز جو ہے وہ اس لئے دباؤ ڈال رہا تھا کیونکہ وہ اپنی ہی زمین پر جتنا بھی پروڈکشن ہو رہا تھا اس کو بریٹین کے اندر بیشنا چاہتا تھا اچھے دام پر اگر کسی دوسرے دیش سے وہاں پر کون آ جاتا اناج آ جاتا تو کافی سستے میں آ جاتا اور ان کی جو پروڈکشن لینڈ لارڈز کی زمین پر ہوتا تھا انہیں اتنا قیمت نہیں ملتا اس وجہ سے انہوں نے سرکار پر دباؤ ڈالا کہ آپ ایمپورڈ آف کونز پر ریسٹرکشن لگا دو تو جو لاؤس جن قانون نے گورنمنٹ کو ایسا کرنے کی اجازت دیا گیا گورنمنٹ نے ایسا کیا انہیں ہم کون لاؤس کہتے ہیں کون لاؤس کو اب یہاں پر ہی سمجھ لیں گے کون لاؤس کا مطلب ہو گیا کہ وہ لاؤس جن لاؤس کی زیرے کونز کی جن لاؤس کی زیرے کونز کی ایمپورڈ پر آر ریسٹرکشن لگا دیا وہی کون لاؤس تھا تو کون لاؤس جو بریٹین گورنمنٹ نے پاس کیا تھا وہ لینڈ لاؤس کے دباؤ میں آ کر پاس کیا تھا تو انہوں نے کون لاؤس تو پاس کر دیے لیکن کیا ہو جاتے ہیں کہ اس سے کافی پرابلمز ہو جاتے ہیں غریب لوگوں کے لئے کیونکہ غریب لوگ جو ہے زیادہ قیمت دے کر اناش خرید نہیں سکتا تھا وہ لوگ اناش خرید نہیں سکتا تھا زیادہ قیمت پہ تو ہائی فوڈ پرائس سے انہپی ہو کر جو انڈسٹرلیس تھے اربن ڈیولرز تھے تو انہوں نے کیا کیا کی ایبولیشن آف کون لاؤس کیلئے کہا گیا یعنی ان کون لاؤس کو بلکل ختم کر دو ان کون لاؤس کو ہٹا دو تو جب ایک دفعہ کون لاؤس کرائب ہو جاتے ختم ہو جاتے ہیں بڑی آسانی سے بریٹین کے اندر اب فوڈ کو کیا کر سکتا تھا ایمپورٹ کر سکتا تھا جتنا ملک کے اندر پروڈیوز ہو رہا تھا اس سے سستے دام پر اب بریٹین کے اندر باہر کے دیشوں سے فوڈ یا کونز یا ہم کہیں گے گرینز ایمپورٹ کر سکتا تھا تو اس وجہ سے بریٹیش ایگریکلچر جو ہے وہ ایمپورٹ کا مقابلہ نہیں کر پاتے ہیں جو لینڈ لاؤس کے اندر جو لینڈ لاؤس اپنے زمینوں پر جتنا پروڈیوز کرتا تھا وہ مقابلہ نہیں کر پاتے ہیں باہر کے دیشوں سے آئے ہوئے اناش کے ساتھ کیونکہ باہر سے جو اناش آ رہا تھا وہ بڑے سستے دام پر آ رہا تھا تو اس وجہ سے بہت سارے جو زمین تھے چھوڑ دیا گیا ان کو انکلٹیویٹڈ وہاں پر کسی بھی قسم کی کاشتکاری نہیں کیا گیا اور ہزاروں کی تعداد میں مرد اور خواتین جو ہے وہ کیا ہو جاتے وہ بے روزگار ہو جاتے ان کو کام سے باہر نکالا جاتے کیونکہ وہاں پر کسی بھی قسم کی کاشتکاری کی کام نہیں ہو جاتی ہے تو جب وہ بے روزگار ہو جاتے ہیں وہ سارے شہروں میں آ جاتے ہیں یا دیش ہوڑ کر کہیں دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں تو جب فوڈ کی قیمت کم ہو جاتے ہیں امپورٹس کی وجہ سے تو بریٹین کے اندر فوڈ کا استعمال کرنا فوڈ سا یوز کرنا کنزمشن جو ہوتے وہ زیادہ ہو جاتے ہیں میڈ نائنٹین سینچوری سے انڈیسٹریل گروت کی وجہ سے لوگوں کا انکم بھی بڑھ چکا تھا کیونکہ اس سمیں بریٹین آلریڈی ایک انڈسٹرلائز کنٹری تھا تو زیادہ سے زیادہ فوڈ آنے لگ جاتے ہیں تو پوری دنیا کی بات کریں گے اسٹرن یورپ میں رشیہ میں امریکہ میں آسٹریلیا میں لینڈز کو کلیر کیا جا رہا تھا فوڈز پروڈیوس کیا جا رہا تھا صرف بریٹیش کے ڈیمانڈز کو فلفل کرنے کے لئے یہ سارے علاقے جو ہے اسٹرن یورپ کی بات کریں گے رشیہ یا امریکہ اور آسٹریلیا کی تو یہاں پر زمین کو صاف کر کے جنگلوں سے صاف زمین کو جنگل تھا ان جنگلوں کو کٹ کر زمین پر کاشتکاری کیا جا رہا تھا صرف بریٹین کی ڈیمانڈز کو فلفل کرنے کے لئے بریٹین سے اتنا زیادہ فوڈز کی ڈیمانڈ اب آنے لگا تھا تو صرف لینڈز کو ہی اگریکلچر کے لئے کلیر کرنا کافی نہیں تھا تو ریلویز کو بھی آپ ریلویز کی بھی ضرورت پڑتے ہیں تاکہ یہ جو اگریکلچرل ریجن سے ان کو پورس کے ساتھ کنیٹ کرنے کے لئے جو بندرگاہ ہے اس سمیں ہوای جہاز تو تھے نہیں جو بھی ایمپورٹ کیا جاتا تھا جو سامانس لیا جاتا تھا وہ سمندری جہاز کے ذریعے لیا جاتا تھا تو جو اگریکلچرل ایریاز تھے ان اگریکلچرل ایریاز کو سمندر کے ساتھ جھوڑنے کے لئے اب ریلوی لائنز کی ضرورت تھا ریلویز کی ضرورت تھا نئے بندرگاہوں کو بنانے کی ضرورت پڑی اور جو پرانے بندرگاہ تھے ان کو کیا کیا گیا کی ان کو بڑھا دیا گیا ان کے سائز کو بڑھا دیا گیا تو لوگوں کو اب اسی زمینوں پر سٹل ہونا پڑا جن کو کلٹیویشن کے انڈر لیا گیا جن پر کاشکاری کی گئے تو ان سب کا ملپ تھا کی نئے ہمز بنانا اور نئی آبادیاں وجود میں آنا تو یہ سارے جو ایکٹیویٹیز تھے ان سارے ایکٹیویٹیز کے لئے چاہے وہ ریلوے لینز بچھانے کے لئے ہو چاہے وہ کلٹیویشن کرنے کے لئے ہو ان سارے چیزوں کے لئے آپ کو کیپیٹلز اور لیبر کی ضرورت تھا تو کیپیٹلز جو ہے وہ کہاں سے آ رہا تھا ایسے فائنانشل سنٹر سے جیسے کی لندن لندن جیسے مرکز جو تھا لندن ایک فائنانشل سنٹر بن چکا تھا لندن کافی اس سمیں آہ مینچسٹرز کی بات کریں گے لندن کی بات کریں گے تو انڈسٹریز بننے کی وجہ سے وہ فائنانشل یا کمرشل سنٹرز بن جاتے تو جتنا بھی کیپیٹل کی ضرورت پڑا جتنا دھن جتنا دولت کی ضرورت پڑا دھن کی ضرورت پڑا وہ سارا کیپیٹلز ان فائنانشل سنٹرز سے آ گیا اور جہاں آپ کا لیبر کی بات کریں گے تو لیبر جو تھا وہاں پر کافی زیادہ تھا لو ان جگوں پر جہاں پر لیبر کے ڈیمانڈ زیادہ تھا لیکن سپلائی کم رہا تھا ایسے ان امریکہ ہو گیا اسٹریلیا ہو گیا وہاں لیبرز کم گیتے تو لوگ وہاں پر چلے گئے مائگریٹ کر کے تو پچاس میلین کے قریب لوگ جو ہے وہ امیگریٹ کر کے چلے جاتے ہیں یورپ کو چھوڑ کر امریکہ چلے جاتے ہیں آسٹریلیا چلے جاتے ہیں نائنٹین سنچری میں تو پوری دنیا میں تقریباً ون فیفٹی میلین لوگ جو ہے اندازہ لگاتے ہیں ایک سو پچاس میلین کے قریب لوگ جو ہے انہوں نے اپنے گھر چھوڑے ہیں ان سمندروں کو کروس کیا ہے لمبے مسافات توے کیا ہے زمینوں پر چل کر صرف ایک بیٹر فیوچر کی تلاش میں تو اس طرح ہم نے دیکھا کہ کس طرح یہ فلو آف ٹریٹ فلو آف کیپیٹل اور فلو آف پیپل یا مائیگریشن آف پیپل جو ہے فلو آف لیبر جسے ہم ہم نے نام دیا تھا فلو آف لیبر کی کس طرح یہ فلو یہ فلو س ہوا ہے یہ ایریش ایمیگرنٹ کی ایک پکچر ہے آپ کو کہ آئرلینڈ کے رہنے والے جو لوگ تھے آئرلینڈ کو چھوڑ کر دوسرے دیش میں جانے کے لیے اچھا امریکہ یا آسٹریلیا میں جانے کے لیے جہاز پر چڑھنے کے لیے بلکل وہ تیار ہیں تو مائیکل گیرالڈ نے اس کو لیا ایٹین سیونٹی فور میں تو ایٹین نائنٹی تک ایک گلوبل اگریکلچرل اکنومی کا وجود ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے کمپلیکس چینچ آتی ہے لیبر مومن فیٹرنز میں کیپٹل فلوز میں اکلوجیز اور ٹکنالوجیز میں اب جو فوڈ آ رہا تھا وہ کہیں کسی نزدیک کے گاؤں سے یا کہیں نزدیک کے قصبے سے نہیں آ رہا تھا بلکہ ہزاروں میل دور سے وہ فوڈ آ رہا تھا جیسے ہمیں پتہ ہے کہ یورپ یورپ کے اندر یا بریٹین کے اندر فوڈ کو سپلائی کرنے کے لیے زمین کو تیار کیا گیا یہ جو فوڈ آ رہا تھا وہ یا تو امریکہ سے آ رہا تھا یا آسٹریلیا سے آ رہا تھا تو یہ کوئی پیزنڈ اپنی زمین پر اس فوڈ کو گرو نہیں کر رہا تھا بلکہ ایک اگریکلچرل ورکر شاید اندازہ لگا رہا ہے کہ نیا نیا پہنچا ہو ایک بڑے فارم پہ جو کام کر رہا ہو جو شاید ایک جنریشن پہلے وہاں پر ایک فوریسٹ آ رہا ہو تو اس فوڈ کو ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے ریلویس کے ذریعے تو یہ جو ریلویس بنایا گیا تھا ریلویس بنانے کا پہلا مقصد جو تھا سب سے پہلے جو ریل بنایا گیا تھا وہ لوگوں کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے نہیں بلکہ گوڈز کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا ریلویس اور اس کے بعد شپس کے ذریعے جو اس ڈیکیٹس میں ان کو لو پیڈ ورکر ساؤت ایسٹن یورپ سے یا ایشیا سے افریقہ سے کیریبین سے آئے ہوئے وہ لوگ ان شپس کو تیار کرتا تھا تو ان شپس کے ذریعے بھی ان فوڈز کو پہنچایا جاتا تھا ان فوڈز کو ایکسپورٹ کیا جاتا تھا تو ان میں سے کچھ جو ڈرامیٹک کیا چینچ آیا ہے چاہے وہ چھوٹے پیمانے پہ ہی کیوں نہ ہو اب ہمیں اگزامپل دے رہا ہے انڈیا کا ہمارے ہی کافی نزدیک پنجاب میں آیا ہے یہاں جو بریٹش انڈین گورنمنٹ تھا انہوں نے بہت سارے ایریگیشن کنالز بنائے ہیں ایریگیشن کنالز کا ملب ہوتا ہے سینچائی کے لیے یعنی کھیتوں کو پانی دینے کے لیے پانی کا جو راستہ بنائے جاتا ہے کنالز بنائے جاتے ہیں تو جو سیمی ڈیزرٹ ویسٹ تھا ان کو سیمی ڈیزرٹ جو ایریاز تھا فرٹیر ایگرکلٹرل لینڈز میں کنورٹ کرنے کے لیے ایریگیشن کنالز بنائے جاتے ہیں جہاں پر اب ویڈ کے کوٹن کو کلٹیویٹ کر سکتا تھا ایکسپورٹ کے لیے یہ کنال کلونیز ان ایریاز کو کنال کلونیز کہتے ہیں وہاں پر اب پیزن سیٹل ہو جاتے ہیں پنجاب کے دوسرے حصوں سے آ کر تو فوڈ تو کہتے ہیں بے شک صرف ایک ہی اکزامپل ہے یہ ایسی سٹوری جو ہے کورٹن کی بھی ہم بتا سکتے ہیں جس کی کلٹیویشن جو ہوتے پوری دنیا کی اندر کافی بڑھ جاتے ہیں بریٹیس ٹیکسٹائل ملز کو فیڈ کرنے کے لیے بریٹیس کے اندر جب انڈسٹریز آ جاتے ہیں بہت سارے فیکٹری سیٹ اپ ہو جاتے ہیں تو وہاں کے ملون میں جو راو میٹیریل کی ضرورت تھا وہ راو میٹیریل بریٹین میں نہیں بلکہ وہ کلونی سے اس کو ایکسپورٹ کرتا تھا یا ہم ربر کی بات کریں گے تو کہتے ہیں کہ ان چیزوں میں ربر کی ایکسپورٹ ہونا یا اس کے علاوہ کوٹن کا ایکسپورٹ ہونا یہ جو سپیشلائزیشن ہوتے ہیں ان کموڈیٹیز کا وہ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ آٹھان سو بیس اور انیس سو چودہ میں یہ وول ٹریڈ جو ہوتی ہے وہ پچیس سے چالیس گنہ بڑھ جاتے ہیں تقریباً ساڑھ فیصد جو ٹریڈ کمپرائز کرتے ہیں پرائمری پروڈکس کا پرائمری پروڈکس میں اگریکلسٹرل پروڈکس آتے ہیں جیسے ویٹ کا دیا کوٹن آتے ہیں یا اس کے علاوہ منرلز آتے ہیں مثال کے طور پر ہم نے یہاں کھول لیا ہے تو آج کے لئے ہم آج کے لئے کافی ہے اور اس کے اگلے جو سیشن ہوگا اس میں ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ